مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں کلپ دیکھا جس میں آپ نے جواب دیا حضرت امار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ باغیوں نے کیا جبکہ یہ بات غلط ہے مستدر کے حاکم کی حدیث نمبر 560 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ہم امار کو کیا ہم نے قتل کیا ان کو علی نے قتل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو لاکر ہمارے نیزوں کا نشانہ بنایا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے حق کیوں بیان نہیں کرتے علماء اس کا میں اسی کلپ میں جواب دے چکا ہوں حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ پورا کلپ سن لیں اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے تو حق بیان کرتے ہیں تب ہی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پر ٹکتے کیوں نہیں ہو پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے امار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے تو پھر آپ بولو نہ کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا جائز نہیں ہے ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں تو امام بخاری بھی غلط امام مسلم بھی غلط امام ترمیزی بھی غلط امام ابودعود بھی غلط امام نسائی بھی غلط یہ سارے ماز اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے پھر یہ بولو آپ پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہوں تو ہم آپ کو آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں ہم کو انہی کا جواب دے دیں کہ ہم اپنا ٹائم ویس کیوں کریں میں نے بار بار مثال دیئے کہ ایک عدالت میں ایک شخص کیس کرتا ہے جج کے سامنے کہ جج صاحب اس نے مسجد سے میری چپل چُرائی ہے اس نے سوری یوں کہتا ہے جج صاحب یہ آدمی بڑی ہوشیاری سے آیا اس کو پتا تھا یہ چپل میری ہے خفیہ طریقے سے اپنے تھیلے میں ڈال کے لے گیا لہذا اس پہ کیس کریں جج کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے چپل چوری کی ہے اور یہ چور ہے نہیں جج صاحب یہ چور نہیں ہے اس نے چپل چوری نہیں کی ہے چوری کرتا تو میں اس کو چور کہتا چوری نہیں کی ہے اور یہ چور بھی نہیں ہے بہت نیک آدمی ہے رضی اللہ تعالی عنہو ہے یہ یہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے یہ بہت نیک ہے یہ جب بھی کوئی بیان دے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا ثقہ ہے قابل اعتماد ہے اس کی حدیث بخاری میں بھی آئے گی جس کا میار سب سے اونچا ہے صحت میں اتنی آثنٹک کتاب ہے اس میں بھی یہ کوئی بات نقل کرے گا تو لی جائے گی اس کی حدیث جج کہے گا اس کا مطلب اس نے چپل چوری نہیں کی جج صاحب میں کب کہہ رہا ہوں چوری کی میرا دعویٰ تو سمجھیں یہ آیا چپکے سے یوں کر کے وہاں سے ٹن مارا یوں چپل اٹھائی تھیلے میں ڈال کے بھاگ گیا اور مارکٹ ملے جا کے بیچتی جج کہا گیا اس کا مطلب چوری کیا نا جج صاحب چوری نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہو رحمت اللہ علیہی یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جب یہ پیغمبر کے نسبت کر کے بھی کوئی بات بیان کرے اس کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا اور بلکل مستند بات ہوگی اس کی بیس پہ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے یہی سمجھا جائے گا قول رسول ہی بیان کر اتنا نیک ہے جج پھر سوال دھو رائے گا اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے نہیں چور تو نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اس نے چپل نہیں چورائی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چورائی ہے چپل لی کس نے ہے یہ دیکھو ویڈیو کیمرا جج تھپڑ لگا کے بولے گا تیرے اوپر کی تو ڈپریشن کا مریض ہے یا تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہے تین سے چار دفعہ جج چیلنس سنے گا اس کے بعد پولیس والوں کو بولے گا اس کو اٹھا گئے یا تو توہینِ عدالت کا کیس چلا اس کو بند کرو یا اس کو مینٹل ہاسپیٹل بھیجو تو میں بھی جہلم والی سرکار سے کہتا ہوں کہ تم حضرت معابیہ پر رضی اللہ تم چوری سے بڑا الزام لگا رہو مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے اور قتل بھی امار ابن یاسر کا اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے بھئی یہ سب اجتحادی غلطی تھی حضرت معابیہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنائے آپ بنیں باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف قتل کر دیا مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں کوئی اس وقت سلوہ صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں سرپھرے بھی ہیں نیک بھی ہیں تو ایسے موقع پہ کوئی سرپھرا اٹھ کے اس کو مار دے تو آپ کیا کہیں گے بھائی ہم تو منع کر رہے تھے نا کہ اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کیا ہے تو اب اس کے ذمہ دار بھی کون ہوگے آپ ہوگے تو ایسے موقع پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت معابیہ بھی ان کے قتل پہ خوش نہیں تھے تو وہ ان کو ذریعہ قرار دے رہے تھے کہ حضرت علی سے ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں شاہیے تھا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت معابیہ اشتہادی غلطی پر تھے حضرت حق علی کے ساتھ تھا لیکن غلطیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ ان قسموں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے قسمیں ہوتی ہیں غلطیوں کی ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے غلطی وہ ہوتی ہے جس میں غلطی کی تعویل کی جا سکتی ہے خود جیلم والی سرکار نے بھی تو کتنے لوگوں گے غلطیوں میں تعویلات بیان کی ہیں تو سیاسی اختلاف تھا اشتہادی غلطی تھی اور اگر نہیں تھی آپ اس دعوے پر مضبوطی سے قائم رہو شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز بولو نہیں ہے وہ کھلے آم فاسق کہتے ہیں آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اہل سنت وال جماعت میں کہتے ہو اب رضی اللہ تعالیٰ نو لگا رہے ہو آپ بخاری میں ان کی حدیثیں بھی مانتے ہو شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھئی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثیں لے کے غلط کیا ہے وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے لیکن نیجر صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو اہل سنت وال جماعت کے پیڑے بھی اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کہے کے پیڑے کھانا چاہتے ہو تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے کسی ایک دعوے پر ٹک ہو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کی نہیں کہتے پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلکہ میں تو یہ چاروں تصوف کے سلاسل ہیں ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے ان میں ایک معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے زلسلہ بھی ہے تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو کیوں میں ان کو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے یا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا تو آپ پھر فتوہ لگاؤ کہ مفتی تاریخ مسعود دار اسلام سے خارج کہ جس شخص نے اپنے لام کا کلمہ پڑھایا مفتی تاریخ مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے مسلمان نہیں بلکہ بزرگ لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے یہ مطلب بھی بن سکتا ہے تو پھر وہ مطلب آپ مو سے پھوٹو نا پھوٹتے کیوں نہیں ہوں چپ کیوں میٹھے ہو تو ایک دعویٰ تو کرو آپ بولو مفتی تاریخ مسعود کافر ہے معنی شلوی تھانوی رحمت اللہ مازاللہ کافر تھے ان کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے کافر ہے پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ بھئی کافر نہیں ہوں کیوں اشرف علی تھانوی نے جو کلمہ پڑھایا اس کا کیا مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہو اور چشتی رسول اللہ کے جو آپ دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے اس پہ بھی بحث کروں گا اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا اسے بھی بحث کروں گا لیکن تم کم بغت تم جج کا ٹائمز آیا کر رہے ہو تم صرف امت میں ایک لڑائی پیدا کر رہے ہو کسی ایک دعویٰ پہ تم ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو اس کا مطلب تم ادھر سے بھی لڈو بریلیویوں سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو تم کہ جو لیبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور سمتے ہیں کہ بڑے توحید پرست ہو آپ تو ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا تو عجیب قسم کا آپ نے چوچو کا تب ہی تو میں نے ایک بیان میں کہا تھا آپ چوچو کا مربع ہو کسی ایک دکھا ٹکتے ہی نہیں ہو تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جنرلی مرزت سے کہ آپ سیدھا سیدھا دعویٰ کر دو قتل بھی کرے امار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں اور اشتحادی غلطی پر بھی نہ ہوں جان کر کر رہے ہیں وہ سب کچھ گالیاں بھی مازاللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے پھر تو مازاللہ نقل کفر لعنت اللہ علیہی کا لفظ بھی حلکہ ہے مازاللہ نقل کفر ہم تو حضرت معاویہ کسی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ لفظ بھی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو یہ دو نمبری چھوڑ دو مجھے کہہ رہا ہے ڈرپوک تحری کے لبیک والوں سے ڈر گیا مجھے کہہ رہے ہیں بار بار نا ڈرپوک آپ کوئی اور مجھے ڈرپوک کہے نا مجھے اس کا بنتا ہے حق ہو سکتا ہے میں ڈر گیا ہوں ہو سکتا ہے نہ بھی ڈر ہوں آپ پر تو بالکل بھی یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا میں بغیر تلوار کے بغیر غلیل کے بغیر جوتوں چپلوں کے دو چار کراچی کے لونڈے لپاڑے پتلے پتلے سے ایسے باریک باریک سے جو پہلی دفعہ کراچی سے باہر نکلیں اور اتنے سیدھے کہ میں جب حیدر آباد پہنچا نا ہم لوگ جب حیدر آباد ایک دفعہ پنجاب جا رہے تھے دوبارہ سفر میں وہی سفر تھا مجھے یاد نہیں تو وہ حیدر آباد کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ لہور ہے ان میں ایک لڑکا میں نے کہا یہ لہور ہے اور آگے فلسطین کی پاڑی یہ نظر آ رہی ہیں میں نے کہا تفریح ہے بھائی ان لڑکوں کو آپ نے کہہ دیا گھنڈے آئے تھے لڑنے کے لیے اور اٹھالیس گھنٹے آپ کو میں چیلنج کرتا رہا بزدل میں ہوتا تو میں آپ کے شہر میں آکے اس طرح سے آپ کو نہ للکارتا فورٹی ایٹ اوورز میں بھی آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا میں آپ کی شرط پہ بھی آمادہ ہوگی محنت پہ ہی بات ہوگی حضرت معاویہ پہ اور محنت پہ بات ہوگی چلو فروئی بات نہیں ہوگی اسی پہ ہوگی وہ بھی نہیں آپ سے ہوا اور آپ کیا کہہ رہے ہو ڈر گئے تو یہ کوئی اور کہے آپ بولتے بلکل بھی آپ پہ ہی اچھا بولو نہیں لگتا یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا کہ ڈر گئے تو کیا کرے یار اب یہ ٹوپک ہم تو انجینئر کا ختم کر دیتے ہیں پھر اسی کو تھوڑا سا کچھ انسیکٹ ٹائپ کی کچھ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں آج موسیقی